بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کے طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ناظرین اکرام جب سے اوینش بیوک سلجوکلو آن ائر ہوا ہے اس میں سلطان ملک شاہ کا کردار اس قدر زبردست اور جاندار کردار ہے کہ ایک بہت بڑے فین فالنگ اس کردار کی بن گئی ہے اور اب تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ سلطان ملک شاہ کا کردار ایرطرل غازی کے کردار سے کہیں بڑھ کر ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسی ویڈیو بنائی جائے اس میں سلطان ملک شاہ کا کردار اور ایرطرل غازی کا کردار آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور ان دونوں کا تاریخ بیک گراؤنڈ دیکھ کر آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان دونوں میں سے کس کا کردار زیادہ مضبوط تھا اور ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھیے کہ ان دونوں کرداروں کا موازنہ دونوں ڈراموں کے پہلے سیزن کے مطابق کیا جائے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلطان ملک شاہ کے کردار کی اوینش بیوک سلجوکلوں میں سلطان ملک شاہ ایک مسہور کن شخصیت کا مالک ہے جسے اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول ہے یہ عوض خان کی نسل کے ایک قبیلے کنک سے تعلق رکھتا ہے کم عمری میں ہی سلطنت کا بوجھ ان کے کندوں پر آن پڑا اور اس ذمہ داری کو انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھایا ان کی کئی بیویاں ہیں اور اس وجہ سے محل میں درباری سازشوں کے ساتھ ساتھ گھریلو سازشیں بھی اروج پر ہیں خاجہ نظام الملک سلطان کا سب سے قابل اعتماد شخص ہے مگر پھر بھی سلطان چونکہ ایک ریزرب رہنے والا شخص ہے اس لیے اپنے دلی حالات اور جذباتی کیفیات ایک حد سے زیادہ نہ تو اپنی بیویوں سے شیئر کرتے ہیں اور نہ ہے خاجہ نظام الملک اور عمر خیام سے سلطان ملک شاہ کی سلطنت کو چاروں طرف سے بہت بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا ہے ایک طرف بازنتینی دوسرے طرف حششین تیسری طرف ان کا اپنا بھائی اور چوتھی طرف فاطمی اور سلطان ملک شاہ ان سب سے بیق وقت لڑنے میں مصروف ہے سلطان ملک شاہ انصاف پسند ہے اور حق گوئی کو پسند اور برداشت بھی کرتا ہے اور اس کی صورت میں ہم ایک حق پر سلطان دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اس وقت امت مسلمہ میں اسلام کا نمائندہ ہے دوسری طرف دیرلش ایرترل میں ایرترل کسی سلطنت کا نہیں بلکہ عوض خان کی ہی نسل میں سے ایک قبیلے کائی کے سردار کا بیٹا ہے جن پہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں بلکہ ابھی وہ نوجوانی میں سیکھنے کے مراحل میں ہے قبیلے میں اندرونی طور پر تو سازشیں ہو رہی ہیں اور بیرونی طور پر بازنتینیوں سے ایک محدود حد تک دشمنی کا سامنا ہے کائی قبیلے کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ انہیں رہائش کے لیے کوئی الگ ٹھکانا چاہیے جہاں جانوروں کے لیے سبزہ اور پانی وافر مقدار میں ہو ایرترل جذبات رکھنے کے ساتھ ساتھ ہوشمند شخص بھی ہے مگر وہ ریزرب رہنے والے نہیں بلکہ اپنے دلی کیفیات اور حالات حلیمہ سلطان اور اپنی والدہ حائمہ آنا سے شیئر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قبیلے میں دلی دمیر اور ایرترل کے گھوڑی اپتوگلی بھی ان کے قریبی رازداروں میں سے ایک ہے جن سے یہ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہیں ترگت بامسی اور دوان کی صورت میں جگری یار بھی میسر ہیں جو ان کے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں بشک ایرترل کائی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک راست باز شخص بھی ہے جسے جب بھی موقع ملے تو وہ جا فشانی سے اپنے حصے کا کام کرتا ہے اور وقت آنے پر ایک جاباز جنگ جو میں بھی بدل جاتا ہے ایرترل غازی اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب مسلم امہ سلیبی جنگوں کا زخم سہ چکی ہے اور اس وقت کسی بھی قابل حکم انان کے بغیر مختلف سلطنتوں میں بٹی ہوئی ہے خوارزم سلطنت اپنے آخری سانسے لے رہی ہے اور ایناتولیا کی سلجو کی سلطنت اپنے اروج کا دور دیکھ کر اس وقت منگولوں سے اپنے بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے اب یہاں ناظرین اکرام اگر لیڈرشپ کالٹی کی بات کی جائے تو ایرترل ملک شاہ سے بہتر ہے کیونکہ ملک شاہ کے محل میں عورتوں اور ان کی رائے کے بہت اہمیت ہے اس لیے عورتیں حکومتی معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہیں اور اس لیے محلاتی سازشیں دن بہ دن زور پکڑتی ہیں یہاں تک کہ نظام الملک بھی کئی بار خود کو ان سازشوں کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہے اور چونکہ ہم ڈرامے کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو اس حساب سے سب سے بڑا واقعہ سنجر کی شناخت کا ہے یعنی کہ ایک سلطان کو ہی سنجر کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اس کا بیٹا ہے باقی تو سارا محل اور حسن سبا تک جان چکا ہے اور یہ سچویشن دے کر میرے ذہن میں ایک شاعر کے شیر کا مصرہ بار بار آتا ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے مگر یہاں اس لحاظ سے ایڈرال بہتر ہے کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور ایک بار اپنے فیصلے پر ڈٹ جائیں تو پھر انہیں پیچھے ہٹنے پر کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا اور ان کی بصیرت چونکہ بہت دور تک دیکھ پاتی تھی اس لئے ان کے اکثر فیصلے درست ثابت ہوئے اس لئے یہاں ایڈرال ملک شاہ سے نیکسٹ لیول ہے اس کے بعد اگر اگلی بات کی جائے تو ایڈرال کو بھی اپنے سگے بھائی کے مخالفت کا سامنا تھا یہاں تک کہ ان کے راستے جدا ہو گئے اور قبیلہ تقسیم ہو گیا جبکہ ملک شاہ یہاں کامیاب رہے اور اپنے بھائی ملک تکش کی بغاوت ختم کر کے اسے مندقی سزا دی تاکہ آئندہ کسی اور کو ایسا کرنے کے جورت نہ ہو مگر یہاں ایڈرال کے کردار کو یہ مارجن دے سکتے ہیں چونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے اس لئے وہ اپنے بھائی کے معاملے میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے اس لئے قبیلے کو تقسیم ہونا پڑا لیکن ناظرین اکرام اگر گراؤنڈ ریالیٹیز سامنے رکھی جائیں تو سلطان ملک شاہ کا موازنہ اصولی طور پر دیرالیش ایٹرال کے سلطان علاؤدین کے قباد سے ہونا چاہیے جو کہ سلطان ملک شاہ کی طرح محل کے اندر بھی اور محل کے باہر بھی ہر طرف سے سازشوں میں گھیرے ہوئے تھے سلطان ملک شاہ کا محل میں جیسے حسن سببہ دشمن تھا اسی طرح سلطان علاؤدین کے قباد کا سادودین کوپیک دشمن تھا جس نے سلجوکی سلطنت کی جڑے کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا یہاں تک کہ جس طرح حسن سببہ نے سلطان ملک شاہ کے خلاف بازنتینیوں اور فاطمیوں سے مل کر سازشوں کا بازار گرم کیا اسی طرح سادودین کوپیک نے بھی منگولوں سے ساز باز کر کے سلطان علاؤدین کے قباد کے سلطنت کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا جس طرح سلطان علاؤدین کے قباد کی بیوی سلطنت کا ولی اہد اپنے بیٹے غیاسودین کے خسروں کو بنانے کیلئے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی اسی طرح سلطان ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے کو برکیارو کے جگہ ولی اہد بنانے کیلئے ہر طرح کی چالے چلنے میں مصروف ہے سلطان ملک شاہ اور سلطان علاؤدین کے قباد دونوں کی نک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں دونوں کو سلطنت کا تخت وراست میں ملا مگر دونوں نے ثابت کیا کہ وہ اس تخت کے جائز وارث ہیں اور دونوں کی موت بھی ایک جیسی ہوئی یعنی کہ دونوں شکار پر گئے اور شکار کیے گوشت میں زہر ملا کر انہیں کھلایا گیا جس سے ان کے موت واقع ہو گئی اور دونوں کے انتقال کے بعد ان کی سلطنتیں یعنی کہ ایران کی سلجو کی سلطنت اور ایناتولیا کی سلجو کی سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور دوبارہ نہ سنبھل سکی سلطان علاؤدین اور سلطان ملک شاہ دونوں اپنی سلطنتوں اور محل میں موجود باغیوں اور سازشوں کے اس مضبوط نیٹورک کو وقت پر نہ سمجھ پائے اور جان سے ہاتھ دو بیٹھے دونوں میں دور اندیشی کی کمی تھی اور غلط لوگوں پر بھروسہ کرنا انہیں مہنگا پڑا مگر ناظرین اکرام یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی وسیع سلطنت کے سلطان ہو تو آپ کو قائد قوانین کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اور غداری کے شبے میں کسی پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے جبکہ قبائلی سردار اس معاملے میں زیادہ آزاد ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتے ہیں جبکہ ایرترل غازی کے کردار کا مقابلہ اگر کسی سے بنتا ہے تو وہ سنجر سے ہے کیونکہ دونوں ہی جنگجو سردار ہیں ایرترل کے بیوی حلیمہ سلطان ایک سلجو کی شہزادے کی بیٹی تھی جبکہ سنجر کی بیوی ترنا خاتون شلمزار کے سلجو کی حاکم کی بیٹی ہے ایرترل بھی اپنی سلجو کی سلطنت کا وفادار ہے جبکہ سنجر بھی سلطان کے ایک حکم پر اپنی جان کسی بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے بہرحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے سلطان ملک شاہ اور ایرترل کے کردار کے تمام پہلو رکھ دیئے ہیں اب آپ لوگ اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو دونوں میں سے کس کا کردار زیادہ مضبوط لگتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ